سلامت و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بلندہ وقلل بری سلامت و سلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین باعث تخریق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی و بارک و سلو مدباد صدر محفیل جان محفیل آل رسول نسل رسول خون بطول پروردہِ اغوشِ ولایت مخدمِ اہلِ سلط کاشفِ رموزِ حقیقت اکسِ حضورِ نقشِ لاسانی تاجدارِ علی پور سیدہ شریف سابزادہِ وانہِ مرتبت پیل تریک و ترہبرِ شریعت جنابِ صحفِ زادہ بیر سید غلامِ رسول شاہ صاحبِ شیرازی دامت برکہ تحمل علیہ زیب الزین آستان علیہ علی فور سیدہ شریف انتہائی واجب القطر واجب الاحترام موضوع محترم علماء کرام نادخانان شریل سعبانیان مافیل نقیبِ مافیل موضوع زین علاقہ مہمانان گرامی زیحت شام حاضرین و سامین کرام اجدہ اپاکیدہ اجتماب با سلسلہ مافیلِ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم با عنوان حضور ورس مبارک حضرت نقشِ لسانی رحمت اللہ تعالی علیہ جسدائی نکات مکرمی ومحترمی عزیزم میرے انتہائی موضوع محترم جنابِ الحاج صوفی یا محمد منیر نقش بندی جماعتی جنہاں نے اپنے روفقہ اور تمام برادرانے طریقہ دنال مل کے اپنے مرشد کامل دی بارگاہ اقدس تھی اندر ارماغانِ نیاز پیش کیتی بنو اورا پہبابنو مل بیٹھن دا موقع مویسر فرمایا دعا ہے کہ رب تعالی اس رات دا صدقہ جسرات دی صبح نو حضور اپنی مادی گودی حجت شریف لکے آئے اور صدقہ انہا راتان دا جنہی نبی کریم علیہ السلام اللہ میری اور آپ باب دی آج دی رات قبول فرما کہ ساڑے سا رماستے ذریعہ نجات بنائے یقینا میری اور آپ دی بڑی خوشبختی ہے کہ اسی نفسل رسول دا دی دارت زیارت کر رہے ہیں میں جو دبی حضور قبل آیاء عالم دی زیارت کیتی ہے آپ نے ہمیشہ بڑی شفقت آنین النوازی ہے بڑی محبت فرمائیے سید کریم ہوں دے نا ہمیشہ ساڑے ہر سنا خان تینات خان بیلی پڑھ دے نا کہ ہے نسل کریموں کی نسلی کریم آنین ہے نا بھئی ہمیشہ کرم فرما دے نے میں حضور نقشہ اللہ ثانی رحمت اللہ لہذی زیارت نہیں کر سکیا کیونکہ آپ دا ویسال میرا خیال ہے کہ میری ولادت تو بھی پہلے ہو گیا مگر حضور نقشہ نقشہ اللہ ثانی رحمت اللہ لہذی میں زیارت کی تھی آپ دے والد گرامی اور میری جدو دستار فضیلت ہوئی وہ دو صدارت بھی آپ دیسی الحمدلہ یقین کرے جو میں بہت چھوٹی عمر چاپ دی اسو علیہ زیارت کی تھی مگر میں اکثر کدے کدے دوست احباب اچھ بیٹھا تو میں گل اکثر کرنا کہ آپ دے چہرہ یا نور دی جدو میں زیارت کی تھی نا تو میں نو اپنے بزرگاں کو لسان جو سونیا سی کہ بزرگاں نے دین دیا جڑی نشانیاں اپنے بچ پنچ میں سونیا سن او بالکل دے تو پورا اتر دے سن اونا دے چہرے دیکھ ایسا زہت تقوی دیا نشانیاں سن تو میں ایک ادھ 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 سوچنا کہ جڑے نقشہ نقشہ لسانی سن اونا دے حالے تے نقشہ لسانی دا کیا میں الحمدللہ انہا دی زیارت کی تھی میرے باس دے بڑا بڑا شرف ہے علی پور سیدہ شریف پاکستان اور بردی سغیر دا او آستانہ مبارک اللہ رب العزت نے قروڑ ہا افراد دے ایمان دی تازگی دا سبب ایمان دی پختگی دا سبب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق رسول دا سبب برائے میں انشاءاللہ اللہ عزیز خوشش کرنگا کہے دیتے بھی تھوڑی گفتگو عرض کران بیہ مونیر صاحب بہت محبت فرما دینے میرنال بڑی شفقت نال پہ ہمیشہ پیش آن دینے اللہ تبارک و تعالی انہ دیاں یہ عقید تانجیڑی ہیں انہ دیاستان نال وابستان اللہ ہمیشہ سلامت رکھے انہ دیگر روفا کا پیر بھائی اہل طریقت برادران طریقت جتنے بیلی نے ماشاءاللہ کیونکہ ساڑے نقش بندیاں بیچ پیر بھائی تھوڑا لفظ بولیا جاندہ اسی سنگیت بیلی بہتا بولنے الحمدللہ تو جتنے نادے سنگی اور بیلی نے ماشاءاللہ بڑیاں محبتہ والے نے سبح صاحب چبلہ حاج صاحب میاں صاحب تشریف لکھے کہ گھر بھی مربانی ہے اور انہ آج دی تاریخ والوں میں باکہ جی دن ویسے فارغ رکھیا سی کہ میں نہیں پورے سال پہلے میں یہ ٹائم رکھیا بار صاحب نواقیہ جی کہ آج دی دن کے درے ٹائم نہیں دیر ہو جو مرضی ہو جائے مگر جدو سبح صاحب کی بلا گئے تو میں اپنی اس نیجی مسروف یہ تو میں مذہرت کر کہ میں آپ اب آپ دی خدمت سنید زیارت لے حاضر ایک قبول فرماؤ من صاحبی حاضرین چونکہ وقت آپ بہت زیادہ گزر گئے اب انہوں پتہ کہ سید بینیت اور نازق مزاج بینے میں زیادہ دیر آپ دی سمہ خراشی بھی نہیں کرنی تکلیف بھی نہیں دینے کہ آپ زیادہ دیر تشریف فرماؤن کوشش کرنگا کہ تھوڑے وقت دیچہ زیادہ گفتگو ہو جائیں قرآن مجید فرقان حمید بڑی معروف آیت مبارکہ تک جو اس تلاوت کرنے دشریف حاصل کیتا اللہ حرم اللہ نے ارشاد فرمائے یا ایہا اللہ ایہا پجابی دسحادہ جو ترجمہ ارشاد فرمایا اے ایمان وانو تقوی اختیار کا جو اللہ کو لڑھ جو متقی بن جو پرہزگار بن جو وقتگو الیہی الوسیلہ اللہ تک پہنچ نواز دیکو وسیلہ لو اس حیرت مبارکہ دسحادہ جو میں ترجمہ آپ پہنچ گوشت گزار کر دیتا آیت مبارکہ دسجزد اسی تین حصے کر لینے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایہا ایہا ایمان وانو قرآن مجید تقریبا اللہ نے قوم بیش اٹھاسی مرتبہ منو اور آپ محباب یا ایہا 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 ایمان فرمایا قرآن مجید اندر اللہ نے پچھلیا قوم مخاطب فرمایا تو ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اے اسرائیل بطرو اے بنی اسرائیل اسرائیل چونکہ حضرت یقوب علیہ السلام دنام اے اولاد یقوب جد سادی باری ایہا فرمایا یا ایہا اللہ آمن اے ایمان وانو اللہ علماء نے فرمایا کہ پچھلیاں امتان نبیان اللہ کریم جد پکار دے سان تو ارشاد فرما دے سان یا ایہا اللہ آمن نبیان اللہ فرما اے ایمان والے اور جد اللہ امتان پکار دے رب فرما دے یا ایہا المساقین اے مسکین ہو حسین لکب اللہ نے پچھلے نبیان پکار اپنے محبود غلام رب نے اسے حسین لکب پکار کسے نو کہنا کہ اے ایمان والے کہ کجا کسے نو کہنا اوہ فلان دیا پترہ میں اسحان کر کر ذکرہ محمود قدر بی باشا شاہ تے وزیر عیاز دی بڑی محبت تاریخ جمشہ ایاز دا بیٹا سی جیدہ نام سی محمد محمود غدل میں جدو بھی ایاز دے بیٹے نو بلانا تے بڑے پیار نہ کہنا محمد بیٹا میری گل سن میرا فلان کھم کر کے آ آ ایاز نے خوش ہونا کہ مادشاہ سلامت میرے نہ لینی میرے پتر نہ محمد فرما ایاز نے ہاتھ جوڑ کے ارض کی تی حضور میرے پتر کو گناہ ہوگئے ہمیشہ محمد کہہ پکار دے ہوتے آج ایاز پتر کہہ بلائے محمود غدل بھی نے فرمایا کہ غلطی تیرے پتر کو لنی میرے کو ہوگئے اس خلی سے تیرے پتر دے نام محمد ہے کہ محمد نہیں آکھ کہ محمد بھی نہ ہو جاؤ ملوم ہوگیا کہ کسی نام لے پکار احترام بھی محمد بھی شفقت بھی کس سنو کہنا فلان دیا پتر انہا دی باری آئی اللہ نے فرمائی یا بنی سرائی او یقوب دیا پتر جب آئی ساڑھی باری فرمائی او ایمان والے ہو میسے میں سچی دستان تی سبحان اللہ کہنی بھندی سی میں یاد کر ہزور میں خریب فیصل آباد ہفتے دو تین بار یاد رہنا سار محبت شفقت آکر دینے تین میرا ادھار بھی چل دا ایمیر پیار سبحان اللہ ادھار بھی کر لیں اچھا پیچھلے دے دا ہاتھ چوکے بھولے سبحان اللہ ایک کوشش اور کرو بھلا خلیفہ منیز صاحب لنگر بڑا سونا دینے منو یقین نا تو انو خوا کے بٹھایا ہوئے گا تسی تانج ڈیلی سبحان اللہ پی بھول دے تھوڑا لنگر گرو بھی کھا کے آیا کرو آبندہ سبحان اللہ کہیں جو گھا ہو جان دے جدہ کھائیے خودہ گھائیے جدی یمین دے سین تُو تپلے محمد لنگر تے میں سننی مآدہ پتر بولے سبحان اللہ میں لنبی چوڑی علمی بہت سوچنی الجھانا ایک دو بات پریت بھی کر کے میں اولیاء اللہ دے لے چلا امام حسن رضی اللہ تعالی انہو جدو بی قرآن مجید تلاوت فرما دے سن جتب یا ایوہ اللہ آمن آدھ سین آپ پتے قرآن مجید بند کر کے رو کے کہن دے سن لبی اللہ مل بی میرے مالک میں حاضر اللہ فرما رہے او ایمان والے تو کندر میں حاضر وفہ شرین فرما دے کہ قرآن مجید جدو یا ایوہ اللہ آمن آجے تیار ہو جو یا اللہ کسی نیکی دا حکم دیمان لگے یا اللہ کسی برائی تو منع کر لگا ہے اس مقام سے اللہ نے فرما یا ایوہ اللہ آمن میں صرف یا ایوہ اللہ آمن تی تقریر کرا تے اللہ دا ان والے اشار سرما ہیں ایمان والے ہن ایمان بھی گل ہو گئے عرض کی تھی اللہ میں کلمہ بھی پڑھ لیا اس کے رسول بھی آگیا ایمان دار بھی بن گیا اللہ فرما ات قل اللہ 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 گل دار تقوی افتیار کر متقیب پر رہیز گار بھار ایمان دے بات تقوی تقوی پڑھ بے مرشد نال میں تے بولیا نہیں تے مرشد والا بولی سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ دل نہیں کر دا ادھر ویک کی جاؤ تے سبحان اللہ کی جاؤ ہن تقوی کاد مل دائی آسف نقش بندی اللہ گریونی رجا برمائی آئی حل شوف دو رب کن اللذی خلق اللذی نمی قبل لیکن لعل لکم تتکو بار بار دیگار رجا برمائی نسح نمی ریباد کرو عرد کی دی آل لوگا پتھڑا دی پونجا کر لیں لوگا چل سور ستار محبود بنا لی آؤ عرد کی دی آل لوگا اپنے برگے انسان دی پونجا کر لیں عرد کی دی آل سی تیری محبود 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 تکریر محبود 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 جائیں عرد کی دی آل ایمان بھی آگیا عبادت کر سکھوا بھی لانے آؤ عرد کی دی آل کی آل میری جنت پکی ہو گئی اللہ نے پھرم جنت پی نئی پی آو عرد کی دی آل کی آ میرا ایمان کبول ہے اللہ نے فرما گرن تی کوئی نہیں عرد کی دی آل تی را خرب مل جائے گا اللہ نے فرما جے گرن تی کوئی نہیں عرد کی دی کی میں ملے گا اللہ نے رشان عقی ماندے بعد تقوی اختیار کر جا تقوی عبادتے نال میں لگائے پھر بھی اپنی ماندے ناؤں نہ کریں اپنی نمازاتے روزے دے ناؤں نہ کریں اپنے تقویتے بھی ناؤں نہ کریں عرض کی دیا لائے دے بعد کی قرآن فرما باب تاغوئی لئی شیلہ پروردگار نے فرمایا میری ذات کا پہنچہ نواز تے وسیلہ ڈوڑ شاہ ولی اللہ محد سے دیل بھی فرمایا یہ وسیلے تمہا راد مرشتی راتیں اللہ نے فرمایا بندیا یہ میرے پاکیوں نے بلیتہ وسیلہ لکھیا نو جوانہ جے سمجھ نہیں ہے یہ میں آسان کر دے ماں آج میں جدو فیصل آباد آیا یہ سارے فیصل آبادی نوجوان میں نے ملے چاہو کچھ دیر اندر ملے مانکیا میں نے مانکہ بھی کلیدہ پتا نہیں کدھر جانے کدھے محلے جانے یہ نایا کھیاسی صاحب ساڑے نالا جو سانو راہ دا پتا ہے سانو راہ دا پتا ہے سانو راہ دا پتا ہے اللہ فرمایا نمازہ نل ربن یو ملدہ یہ میرے نل یا نئی میرے اپا لیو نئی او دے نل یا بھی جنو راہ دا پتا ہے جنو راہ دا پتا ہے وابتاگو الیہ الوسیلہ دا سوکھا ترجمہ مرشد والا بولے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا دعا کرے کرو راہ دا نصرات المستقیم سانو سدھا راہ وکھا سدھا راہ محمد والا اچھا میں جدو اللہ نے فرمایا نا سفیرو اللہ آجو اللہ والدوڑو اسا دوڑ لگا دیتی اللہ نے فرما اللہ کیوں فرمایا او جڑا راہ وچھ ایک بندہ بیٹھا ہے او جڑا کتہ بیٹھا او جڑا شیطان کتہ ہے او جڑا شیطان کتہ ہے میں تیرے جڑا سدھا رہا سرات مستقیم اس رات بیجر نہیں جڑا تیرے والا ہونے میں تیرے تک نہیں ہوندے راہ وچھ شیطان بیٹھا جڑا کتہ کتہ ہوئی نا کٹھی دیمار بیٹھا لوگ کہنے دے اندروں کے سنو بلاو ان لال لے جائے جیدے کھلو کتہ ڈردہ ہے اندروں کے سنو بلاو اللہ فرما دا ہے جیہ اونا نا سرات مستقیم تیرے والا ہوندے حفیب روی اللہ تیر راہ چھ بیٹھا اکو دن لہم سرات اکل مستقیم سرات بیٹھا شیطان کتہ کسے او سنو لائویں جڑا آندہ جاندہ رہندہ بھائی میرے کل نہیں کتھی جانی یہ سے موضوع تھے تقریر آو میں تو آنو نا سوکھا جا ترجمہ میاں محمد بخشکل کروا دے وہاں یہ ڈی ڈیلی سبحان اللہ ہاتھ چکو گئے میری تو صلیح ہونی ہے آرے پھر کھڑی میرے محمد بخش رحمت اللہ نے دب بیٹھا مٹھا جے ترجمہ دوئی میسلیج کر کے ساری گلی موقع دیتی میرے زابرہ رحمت اللہ نے فرما دے راد 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 یہ ہر کوئی آکھے آئے راد را crawling دلمر شبت من را Station را Incredible را entr لمر شبت من دلمر شبت من اے راوانیوں لبین آپ ترولے مرسے پیچھ راہا دے اے راوانیوں لبین آپ اے راوانیوں لبین آپ سننا کھل ٹھیک ہے بھئی ملکل ٹھیک موقع پہ راب شاہ راگ دے نیڑے بھی سننا دا بھی سارے ہیں دیئے اجیب دعوات 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 دعان سارے ہیں دے سننا دے مرس کی تھی اس بندے دفیق ہے کہ تو شاہ راگ دے نیڑے میں تو سننا دا بھی سارے ہیں دے پھر اسی ولیان دے بھی کیوں جائیے اللہ فرمایا ولی دے بھی تتے نجانا یکڑنا یا اللہ کیوں فرمایا سوننا دا میں سارے ہیں دیاں پر ماندہ میں پیارے ہیں دیاں سوننا دا میں سارے ہیں دیاں ماندہ میں پیارے ہیں دیاں گرامی قدر حضرات بیعت کیوں ضروری ہے اگر بیعت ضروری نہ ہوندی رابٹ ڈریکٹری ملے جاندہ تے ابو بکر تے عمر تے عثمان تے علی تے بلال تے تنہا پہ زبیرت ابو حریرہ سارے صحابہ محمد ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت نہ کر دے اِنَّ الَّذِينَ يُبَاجِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَاجِعُونَ اللَّهِ يَذُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِيَ یہ مرشدی ضرورت نہ ہوندی بات نوجبان کہیں دے نہیں کہ میری امی میرا مرشد ہے یہ ابو دے ہوندے مرشدی لوڑویں کیڑی ہے تیری امی ابو تے حیات ابو بکر دی امی ابو کوئی نہیں سکتی پر اُنہ نے مصطفیٰ دے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی بیعت بڑی ضروری ہے اللہ نے میں یہ قرآن میں چاہے آیات پڑھا نا آیات صرف بیعت واسطے ولیاں دے کنب واسطے کیوں ضروری ہے کہ میں الحمدللہ میں تے حافظ قرآن میں تے ڈھیر لگا دے ماں کا قرآن دی آئیتہ پڑھ پڑھ کے مگر میں اُنہ پڑھنا جنہ تو انہوں حضم ہو جائے میں اپنے عنوان دے مطابق کر پڑھنا میں دسنا ہے کہ مرشد کیوں ضروری ہے کیوں مرشدی ضروری ہے پید کیوں ضروری ہے کیوں والیاں دے رہے جانے یار توڑے فیصلہ پاچھو ٹرین گزر دی ہوئے تے بندہ آکھے جی میں اے لائن تے کھڑا مات ریلوے لائن تے اے تو ٹرین گزر دی ہوئے میں بھی بیجا مانگا او بیجے گا بلو تے جے ٹرین تے بینا ہوئے تے کی کرنا پاوے گا اسٹیشن تے جانا پاوے گا اللہ دی رحمت بھی ہر جگہ انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین جی میں ٹرین ہر جگہ گزر دیئے پر بیٹھن لی اسٹیشن تے جانا پاہن دے انج خدا دی رحمت ہر جگہ موجودے پر داتا صاحب اسٹیشن تے جانا پاہن دے پھر چورا شریف علی پر سیدہ اسٹیشن تے جانا پاہن دے او جیڑیاں او دی گا رحمت آن دے اسٹیشن میرا دل کر دا میں ایدہ ترجمہ حضرت سخی سلطان باہوکل کروا کے دے اے اے سلطانی میں مڈے بیٹے نے بھائی ساڑھے میں ماشاءاللہ قادری سلسلے دے اے میں نکالا چکایا کہ یا جو دو شیر سنان ہے جے میں دو سنا دے ماں کا مگر میں چکے انوان دیتا ہے حضرت کی بلا حضور کی بلا حلم میں سنانے نے آرے پاہن دے سلطان جدو اے سے پہنے وال گئے آج میں ہم بحث کر رہے ہیں کہ ملی دی کیوں ضرورت ہے آبی رضا برما دینے نارب ارش مولا آئے پہ کہ نارب خام آپ کو اگر میں چکے انوان دے کتاب ہی نہ دے آہ کہ نارب بیچے مہراب ہو گنگیا تھی رکھے اے مون نہ ملے آہ مارے پہنے بے حسابے آئے اوہ جددہ مرشید اے ملیا پاہو میرے چھٹ گئے کل حضابے سبحان اللہ نارب ارش معلہ اوہ تے نارب خانے کھا بے ہو بابا جی نارب علم کتابی لبا تے نارب بچ محرابے ہو پانچوے لے جڑے اندرے کچھ لوگ قدر نہیں ملے آئے تھے گنگا تیرت ہوئی نہ ملے آئے لوکہ مارے پینڈے بے حسابے ہو پر جددہ مرشید ملے آباہو میرے چھوٹ گئے کل حضابے ہو وابتغو علیہ الوسیلہ یادے کہ رات و رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام تی امت ولی نوجوان سن بلکل ہی جنگ لڑکی بادشاہ دکیہ نوس دا دور سو دکیہ نوس بادشاہ جیڑا حضرت عیسیٰ دا کلمہ پڑھ دا سو انہوں قتل کر لیتا سا چھے نو جوان بچے مفسدین فرماندنے کو غریب بچے نیسن بڑے امیران تے وزیران تے بیٹے سن یانگ بچے انہیں عیسیٰ علیہ السلام تا کلمہ پڑھیا تے اللہ نے انہوں نے مقام بلائیت عطا کر دیتا رات و رات و ولی جان بچا کے نہ تے شہر میں جو نکلے تکیہ نوس بادشاہ نوس خبر ہو گئی تے قتل کر دے گا بادشاہ دے درد سے خوف دے نال جدو ولی شہر چو نکلے ایک چھوٹا جا کتا مفصدین فرماندے نگل کو چھوٹا جا کتا سے دررانگت سے سرخ سرخ ررانگتا کتا اونا ولیاں پچھے پچھے ٹھول جانا ہے تو تو بھاؤں کے گا تو کتہ والیاں والوے کے کہنے لگا جی میں او لا کتہ Discover نہیں جی جنہوں وليیاں نو بھاؤں کے دے کیونکہ کتہ والیاں نو بھاؤں کے دے تی Vilیاں نو کتہ ہی بھاؤں کے دے پر او جڑا کتہ وroe دی نو بھاؤں کے د né او کتہ نو ایہ نہیں پتا ہندہ کے آوازِ سا گاں کام نا کنا دریز کے گدارہ کتہی آن دے بھاؤں کے نلکェ دے فقیران دے رزکتے نہیں نا گھٹے کتے نو کی فرق پیدا جنہ مرضی ولی 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 کی فرق پیدا کتا جتنا مرضی بھونگی کتے والوے کے تک ولی کہن لگا کہ دھتکاریاں نا تکتا پتا کی کہن لگا کتا گوبار کے کہن لگا ناو میں پوکا تیناو میں ٹوکا تیناو میں شور مچا مہا خورے نسبت پاکا لوکا کتے میں بخش آ جا اچھا جی ولی نکلے تے غارش جا کے کہا غارش جا کے لیٹ گئے نید آگے مفسرین فرما دینے قرآن مجید بھی اللہ کریم نے دست ہے تین سو نو سال ولی ستے رہے کتنے ہیں تھوڑا جو باہر لیٹ گیا ان کتا لیٹے آنکھ میں اللہ نے قرآن مجید اسے قتر دے لیٹے انداز قرآن اچھنا اب نے فرمایا فرمایا اللہ فرما دا اپنے بازو پھیلا کے بیٹھ گیا اچھا سویرے نا کتا بیٹھا ہوئے کے آجے تی خور کرے آجے کتا جدو بیٹھ دے نا تی کتے دی عادت ہو دی ہو کہ اپنے بازو ایس طرح اگے کر لیں دے تی اپنے پاؤں بھی اگے کر کے بیٹھ دے ہمیشہ کتا جدو بیٹھ دا بازو بھی اگے تی اپنی اللہ تا تی بازو بھی تی اپنے پاؤں بھی اگے کر کے بیٹھ دے اللہ نے بالکل سیم نقشہ قرآن چھو کتے دے بیٹھ گا انداز فرما فرمایا وَقَلْبُهُمْ مُبَاسِتُن زِرَائِهِ بِالْوَسِيد اُنہ دا کتا اُنہ دے دار تی اپنے پاؤں بھی اگے کر کے بیٹھ گیا انجی شاہی کبلا حضور انجی کتے نے دسیا کیوں والیاں دے بھوئے اونو والیو جدو بھی آیا جے آکڑ کے نہ آیا جے اونو والیو جدو بھی اگے کر کے بیٹھ گیا آج نارے ختم میں نبو آدھا 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 کتے نے دسیا والیو دے بھوئے اکڑ کے نہیں آئی دا والیو دے بھوئے بازو پھیلا کتے منگتے بھن کے آئی چھے مہینے بعد فرشتے آن دینے تے آکے والیاں دی کربت بدل جان دینے کہ تیرے والی تھک نہ جامل سورج بھی گزر دائے تے جو دکار دے دروازے تے اونو روکسان دان دے سامنے آن دنے تے سورج تھوڑا ہاتھ کے گزر دائے کہ تیرے والیاں نے دوپنا لگے جائے ہاتھ کے تھوڑا سورج گزر دائے چھے مہینے بعد فرشتے آکے والیاں دی کربت بدل جان دینے تو جدو والیاں دی کربت بدل کے فرشتے گزرن لگ دینے جان دے جان دے کتے دی بھی کربت بدل جان دے انہیں چھے سو تین سو نو سال کتہ بھی ستہ رہا کے والی بھی اندر لیٹے رہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے چھے جانوران دا ذکر کا فرمایا کہ چھے جانور جنت اچھ جان گے توجہ ہے جو حالانکہ جانور جنت اچھ نہیں جان گے جانورانو قیامت انہوں مٹی بنا دیتا جاوے گا نبی پاک نے فرما گیا کسے بکری نے دوسری انہوں سینگ مارے تھے او دا بدلہ لے کے انہوں مٹی بنا دیتا جاوے گا کافر جدو وکھن گے نا کہ جانور مٹی بن گے نہیں تے کافر وکھن گے جانور مٹی بن جان گے مگر امام غزالی نے چھے اور بعد مفسرین نو اور اس تو زیادہ بھی مفسرین لکھے نے کہ جانور جنت چھ جان گے حضرت یونوس علیہ السلام دی مچھلی عیسی علیہ السلام دا گھدا جدی تصواری فرما دیتا نبی پاک بھی اونٹنی عضرت عبراہیم علیہ السلام دا او دنبا جڑا حضرت اسمائل دی جگہ دبا کیتا حبیل دے قبیل والا او دنبا جڑا زبا کیتا گیا کہ یہ جنور اصحابے کاف دا کتا بھی یہ دیچے شمارے انہوں زاد دا کتا تے جاوے جنت چھے جنت چھے جان لے دو چیزا تے بہت ضروری ایک ایمان تے دوسرا عمل سالح زاد نا گتا نا پل ایمان تے نا نوابا پڑیاں تے نا روزے رکھے نا حاج تے مگر جاوے گا جنت پہ چکے ہوں اطول فیصل آباد ایک بہت 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 خطیف گزرین حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ تاریخ ہے جو بہت بہت خطیف گزرین آپ ایک دن فرمادہ نے تقریب ہے جو کہ میں ایک دن ٹرین ہے جو سفر کر رہا تھے ٹکٹ لینا بولو گیا آپ فرمادہ نے ٹرین چل پہی تھے میں نے خیال آیا کہ چیکر ہوں ٹکٹ چکر دا آ رہا تھے جیئے نے ٹکٹ پچھ لی تھے میرے کل کوئی نہیں تھے یاد گیارہ گناہ چروانا ہو جائے گا یا گرفتار کرے گا تھے یا ٹرین چھو اتار دے گا آپ فرمادہ نے میں دھبر آ گیا زہدی صاحب رحمت اللہ نے فرمادہ نے میں ایسا رہا کر کے ٹرین دے ڈبے جھاتی ماری تھے میں بیکھا تھے وہ تھے کر سونا جب بابا بیٹھا تے بابا کہوں نے تاج دارے چورے شریف حضرت بابا جی پیر سید حیدر شباز شاید 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 رحمت اللہ علیہ نال اپنا خادم بیٹھا سید چاکر جدو آیا نا تے پیر سید افتخار اول حسن شاید یا فرمادہ نے کہ منوں نے آنے اکھین ٹکٹ ہے میں آنے انا نالا آرہ میں ادھر اشارہ کر کے آ کروں میں میں آنے نالا چاکر جدو گیا نا حضرت بابا جی سید پیر سید حیدر شاید حیدر شاید حیدر شاید شاید رحمت اللہ علیہ آپ انہوں نے تینوں ٹکٹ چیک کر آئے چیک کرتے ٹوڑ گیا پیر افتتحار تو رہا حسن شاہ زیادی فرماد نے موٹ کے قریب آیا کہا بابا جی بندے تو اسی دو سو تا ٹکٹ تینوں پہ کھائے ہاس کے فرما لگے سانو پاتا سے کوئی بغیر ٹکتا ہی آ جانا ہے کوئی بغیر ہے بغیر ٹکتا ہی آ جانا ہے آپ اپنی تقریراتے رو کے فرمادے سنمہ جنیت اکھا مولا نالا انہوں نے میں نے پچھا لیا خیامت میں میں نے انہوں نے نالنجی لگ جانا ہے انجھ میں تو سب رچ جا کے بیکھیا جیتے لوگ ڈولیاں بنا کے جنت والے جانے گے ایک خودتا بھی جنت والے دردہ جاوے گا فرشتیانے جنتے بویچ کھلا آر کے پوچھے نائے اوہ زادتیاں خودتیاں جنت کی درارے آئے ہیں کہ خودتایاں کہا جی مکلہ نہیں آیا اوہ میں اوہ نالنجی لگ جانا ہے میں بھائی آجی بھول لوگ چھنگے رہا جو گے میں اوہ نالنجی لگ جانا ہے اوہ کتا آکھے میں بلیاں نالا تے جائے جنتے چے بابا کیا بابا کیا بابا ہے جو ہوئے کملی والے دا گھلام دے اکھے جے میں بلیاں دے ہاتے ہاتھ رگ کے بیعت کی تھی میں اینا نالا ہاتھ وہ تو ذکچگی میں جا ساکت ہے ما хват اللہ مولوی اشربلی تھان ویڈیو بندی اپنی کتاب جمال اللہ علیاء چھ لکھے کہندہ شہر ربات دے اندر اک اللہ دے ولی سنجنہ دے نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ آپ دا مرید افریقہ کاروبار کرنے گیا دے فوت ہو گیا گھر بالے لو خبر ملی تے رون دے مرشد دی بارگا چاہیتے ارض کی تی حضورو فوت ہو گیا تو دعا کرو دی لاش واپس آج دے اینجی کر کے اللہ دے ولی اکھ بند کی تی مراقبہ کر کے فرما لگے جاؤ زندہ تو سانا سبحان اللہ گھر جا کے ایک باری ضرور بولنی ہے بھئی ہوا صدقے جا ہوا توڑی تھنڈی جی سبحان اللہ تو اے تے آجے ہفتہ ہو یا میں تو انہوں چھڑکے نہیں گیا تھے میں تو انہوں کوئی انجدہ چھڑکے گیا تھا بھئی میں نو نہیں پتا میرے بات وڑے نہ کی بھنی پر روند نہ مارو تو چاہ بھولو سبحان اللہ اوہ میں رحیم یار کھا گیا حضور کی میں آکیا روند نہ مارو ایک دوسرے پچھل ناگ پر روند کی ہوتا تو انہوں تے پتا تو اسی مار دے رہن دے ہو لہٰذا روند نہ مارو تو ہاتھ چاہ کے بھولو سبحان اللہ جڑا ہاتھ نے چکلا نالدہ بندہ تھوڑا جلو سہارا کرا ہوتے اوہ دا ہاتھ چکے بھولو سبحان اللہ اللہ دے والی نے اکھ بند کی تی اکھ اٹھا کے فرماوا لگے جاؤ زندہی آجے گا اوہ چھے مہینے بعد زندہی گار آگیا دھر والے مرشدی بارکہ چلے مولوی اشرف علی تھانوی دیو بندی لکھ دن کہ دھر والے آکے ارز کی تی حضور افسر سنے اسی خوت ہو گیا دوسرا فرما زندہی آگیا فرما جاؤ موردہ دی خبر لگیا ایسا ہمیں اکھ بند کر کے خدا دی جنت چچھاتی ماری اے جنت چکے درے منہ اللہ بھائی نہیں کہ میں آیا کہ جاؤ زندہ ہی آجائے گا کہ گھر والے کہیں دنے حضور ایک جاتی دوزکچو بھی مار لیندے ہو رہے اتھے نہ بجاندہ ہاسکے فرما دنے اوہ چلے ہو ولی دا مرید ہوئے دوزکچو کی میں جا سکتا مرید ہوئے ولی دا دوزکچو کی میں جا سکتا پتہ لگیا کتے دے نسبہ توبے تے جنت چھ جا بے تے ہوئے گلام ولی دا تے دوزکچو کی میں جا سکتا بیعت بڑی سنوٹی ولیان دا سنگ بڑا سنوٹی ہے او کسے بزرگ نے مرید ہیں جو بیٹھے تھے باہر او کسے دیا باد ہے کو مالتے پہ بیچ دا سنگ ترے لے لو سنگ ترے لے لو بابا جی چیخ مار کے بھی ہوش ہوگے ہوش آیا تھا مرید آ کے بابا جی تو انو کی یا کوئی فرمایا کے اندر سنگ ترے لے لو سنگ جڑے سنگ لاک جان دے ہیں سنگ ترے لے لو جڑے کسے دے سنگ لا جان حضرت آج دارے چورہ شریف فقر محمدی دبا شاہد سلطان حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاگیدانی چورہ رحمت اللہ علیہ اے دریائے جہلم پار پہ کر دے کشتیچ بیٹھ کے ایک کشتیچ آپ دے نا دو آپ دے خلافہ سان ایک حضرت تاج دارے باولی شریف حضرت خاجہ غلام محیدین صاحب رحمت اللہ علیہ اٹھا اپنا درویش نال سی او دا نام سی حافظ میر دین حافظ میر دین اکھا تو نبینا سیدی جدو کشتی دریائے جہلم دے درمیان چگئی نا تھے حافظ میر دین کہندہ حضورے بابا جی سرکار حاس کے فرمان لگے حافظہ آپ پہ چھال مار کے بیخلا انہوں حکم بابا جی سرکار دعوے گلام نے چھال کٹ ماری خاجہ گلام ویدین صاحب بابا علی شریف والے رول لگے بابا جی حضور فرمان دے تو کیوں رونا عرض کیتی حضور ہوتے نبینا انہوں تیرنا کتے ہوں دا ہے تو آٹھے حاس کے چھال مار دیتی دوب کے مار جانا سو حاس کے فرمان لگے جی دے آنکھیں چھال ماری انہیں کوئی ڈوبن دے نا بھائی سانگت ترے جی دے آنکھیں چھال ماری انہیں کوئی ڈوبن دے نا کشتی دریاں دے کنارے لگی حافظ میر دین شکم شکا کنارے کھلوتا ہے خاجہ گلام ویدین بابلی مرے قریب گئے فرمان دینو حافظہ اوٹینو تتیارنا نہیں ہم دا تیرا دلوں بھی گلہ نہیں آیا کہ حافظ میر دین کہ لگا غلام فریدہ کہ دوبن نہیں دے ہندے کامل پیر جنا نہیں ڈوبن دے منو قسم رب محمدی نہیں ڈوبن دے غلام فریدہ ڈوبن نہیں دے ہندے کامل پیر جنا سانگ ترے جیڑا بھی سانگ لگ جے ہوئی تر جا لگ کے تے بیکھے غوس پاک دا مہینہ میں ارد کر دا جمعنال لال تھوڑا 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 غوس پاک رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوئی جنگل جو گزرے تھے کچور نے تھوڑ کے تھے آپ دا ہاتھ پکڑیا انہیں غوس پاک دا ہاتھ پڑیا آپ نے دوسرے ہاتھ او دا ہاتھ پڑ لیا ایس طرح کر کے نا غوس پاک آسمان بھل بے کے کند نے ہونے نے ہاتھ میرا پڑیا جے قیامہ تک چھٹا نہ دیا جے ہاتھ نہ چھٹا دیا جے قیامہ تک دیڑے بھی سانگ لگ جان ہوئی تر جاندے یعنی گالی یاد آگی حضرت سائن توقل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ نقش پندیاں دا عظیم تاجدار حضرت سائن توقل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوضاتیں چھو فرما دنے کہ بغداد شریف ہے جنا غوس پاک دے محلے دے دوسرے محلے محلے دے نالے کے پینڈ تے اسے پینڈ چک نو جو وہاں تے دھر ویچے بیٹھ کے پتہ کی پیاک ہے اکھے ربا پیر تے میں پھڑنا ہے کوئی تے پیر انہوں بنانا ہے جیڑا پانچ ویلے دا نمازی ہوگا سائن توقل شام بالوی کہہ لگا کہ یا اللہ میں پیر او 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 اللہ لڑنا ہے تے مرید ہو دا بننا ہے جیڑا پانچ ویلے دا نمازی بھی ہوگے تے پر وضو گھروں ہی کر کے جاوے انہیں اپنے ذہنے چو بلایا دا کوئی اپنے ہی میار بنا لیا تے پیاک ہے ربا میں آؤ سپیر دا مرید ہونا ہے جیڑا پانچ ویلے نمازی بھی ہوگے چپڑے پر وضو گھروں کر کے جاوے جی وضو کرونا نہ کر کے جاوے تے لوٹے چپانی کروی لا کے جاوے صدقے جا ما توڑے سبان اللہ کیا میں نے پتہ مست ہوگئے ہو پر شہر صادی فرما دے ہیں اوٹ مستے آوے تھے ایک مان دی بجائے دو من پار چکے جاوے انہوں سے چاہیدہ دو واری سبان اللہ بولو ایک بار دی جاوے انہیں ایک اپنے ذہن چاہ پی بیار مکرر کر لیا اوٹ لیا ٹوڑے آنا تے مرید مرشد تلاش اچھے سرزے آجاوے سائن تباکل شام بالوی رحمت اللہ لے فرما دے ہیں کہ غوث پاک دے نازم محلے کے جلایا سی جیڑا کپڑے بنا دا سی کھڑیاں تے کپڑے بنا دا سی ہے اور نمازی سی مگر مسجد دی انتظامیان الزرہ دی پاندی نہیں سی تے وضو کروی کر کے جانا سی آج ہو گیا اور لیٹ تے لوٹے چھپانی بھریا تو انہیں آکھیں آج محسس تھی وضو کرانگے انہیں سوچیا سی کہ لوٹے دا پچھپانی لے کے جاوے تے لوٹے دی ٹوٹی رموں میں کعبے والوے تے میں ہو دا مرید بننا ہے سائن تباکل شام بالوی رحمت اللہ لے فرما دے ہیں کہ او ادھر بغداد دی گلی چو جلایا کپڑے بنانو والا مسجد والا لٹا لے کے پہنچا ہوئے تے کرتی معاملہ ادھر بغداد دی ٹوٹی رموں میں کعبے والا کعبے والا مجدوں اسے نعو جوان دی لگا ادھر بھے پہینا تے دوڑ کے کہنا بابا جی توسی کون ہو انہیں آکھیں بھئی توں کیوں پوچھنو انہیں آکھیں جی میں توڑا مرید ہوں بابے آکھیں بھئی میں جو لائے ہوا میں پیر نہیں تو کتھو میرا مرید انہیں آکھیں جی میں تو اڈا مرید ہوں تو اسے میرے پیرو وہ نوجوان جدو ہوتے کھیڑا کر گیا تھے بابا کیوں انہوں پھڑیا تھا کہ چلا آن نماز پڑھنے ہیں تو پھر پیری مرید ہی کرنے ہیں آج ساڑیاں پیری مرید ہی انہوں کی رہ گیاں ویسے یہ تو انہوں پتہ ہی ہے میں سپینڈے نہیں پیڑا ورنا وقت درکاریں ملوے دیتے نوجوانوں اس بابے نے پکڑیا تھے نماز پڑھ کے گھار آنا تھے گھار آکے انہوں نے آکھے بھائی تو کی چاہنا ہے انہوں نے آکھے جی میں تو اڈا مرید تھا تو اسی میرے پیرو انہوں نے آکھے چالے پھریں جی کرنے ہیں سارا دن کپڑیاں پیر تھے مرید بناوا کرنے ہیں رات انہوں روٹی کھاوا گئے تھے سووا گئے مگر تیری ڈیوٹی اے وی تو جنگل جو لکڑیاں لیکے آیا کریں جو میں روٹیاں پکایا کرنے گا کھاوا گے لکڑیاں بناوا گئے تھے بس پیرو مریدی شروع اور نہوں جب آنے شاہی جی روز جانا تو انہیں لکڑیاں جنگل چلے کے آنا تھے ایسی ہو دی عقیدت فکر کی کہ رہدانہ انہیں اپنے پیر دیں کپڑے بنانے تھے رات انہوں نے لنگر کھا کے سو جانا سائی تنکل شمال بھی فرما دے کہ جنہوں لکڑیاں لے کے آ رہا تھے ادرو حضور غوث پاک آئے ادرو سرکار غوصفاق رضی اللہ تعالی حسنی حسینی سید ہوئے عبدالقادر جیلانی نام ہوئے ماں بھی ولیہ ہوئے تے امام حسیندی بیٹی ہوئے تے باپ بھی ولی ہوئے تے امام حسندہ پتر ہوئے غوث پاک اپنے ابو جی والوں حسنی سیدھان تے امی والوں امام حسیندی علاج حسینی سیدھان اتھے آکے حسنی تے حسینی اولاد دانا ملاب ہو گیا گلانی سیدھان نجیب تے اپنے حسیندی سیدھان تے انہوں سے نے بیکھیا نا امیرے والے بیکھیا جی وہ نوجوان نے سرکے لکڑی اٹھائیاں مگر انہوں نے اپنے کپڑے دے گھونا رکھیا چیہ رہتے تھے گلی بدل گیا انہیں جدو گلی بدلی تھے غوث پاک دی نگاہ ادھے تے پہلی تے جی دے تے پہلی گھوث پاک دی تے ولی دی نگاہ ادھے تے دنم فیر گئے نا فیر گئے نا فیر گئے اے 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 حضرت شرک پور دا تاج دارمیہ شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ اثر دی نماغ پڑھ کے بیٹھے تے اب دا مرید اکھنا پتر لے کیا کہہ لگا فتح محمد میرا پتر جی حافظ قرآن بھی بنایا پر نماغ نہیں پڑھ دا انہوں سمجھاؤ تے دیتے کو نظر کرو بابا جی بیٹھ کے فرما دے رہا کہ فتح محمد نماغ نہیں پڑھ دا کہنے کا بابا جی میرا نماغ سے دیل نہیں لگ دا فرما درہ قریب ہو ایسا رہ کر کے تا اپنی شہادتی امیلیو دے دیلتے رکھ کے تے فرما لگے چل جا دیل لگیا کرے گا انہوں نے فرما جا دیل لگیا کرے گا ادھا اینج دیل لگیا کہ اثر دی نیت کر کے کھلوندہ مغرب ہو جا دی ہے تے اشاہ دی نیت کر کے کھلوندہ فجر ہو جا دی ہے جی دے تے ولی دی نگاہ پہ جائے تے جی دے تے پیران دی پیر دی نگاہ پہ جائے غوث پاک دی نظر پہ بھی اپنے مریدانوں پر میں نم پکڑ کے لے آؤ انہوں پکڑ کے لے آئے غوث پاک نے پرمایا آؤ میرے سیدوں نے جس شخ کوئی نہیں دنیا میں نمیکھا نمتر شدی ہے تو میں نوے کے گلی بدل گیا آؤ انہیں ہاتھ جوڑ کے نگاہ مجھوکا کی ارد کی تھی بابا تو ہے بھی سیدے سونا بھی پڑائے پر میں کی کرامکی سے ہور پیئے تھا مرید آؤ میری عقیدہ سے دی پکی ہے جہمہ تے نو دو گھڑیاں ہور بیخ لیں گا اپنا پیر چھڑ کے تیرا مرید بننا پہ جائے میں تکلی اس تو بدلی ہے کہ میں پیر نہیں بدل ساکھ دا غوث پاک بڑھ کے سینے لاکھے فرما چلے در آنا میں نتوال داست تیرا پیر کونے انہیں آکھا جی آنا دے محلے او 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 جڑا جولایا نہیں او میرا پیر ہے غوث باک ہے جاکمان کر کے بیٹا فرما ہوتے ولی نہیں ہوتے پیر او ولی ہے ہی نہیں آپ نے فرما بیلی یا بیٹا ہوتے ولی نہیں انہیں آکھا بابا جی اور ولی ہے یا نہیں فرمایہ او دا مرید ہے ایسی ہوتی پکی عقیدت آئیت مرید ماشاءاللہ بیلی نا دو گھڑیا پیر صاحب نانہ ملتے فون پہ کرنکے پیر جی جلدی باہر ہو میں آ جانا اس طرح ہی ہے نا جڑے آئے نا بابے دی یاد منامن حضرت نقشہ لسانی رحمت اللہ علیہ حضور میں اپنے سائن اللہ جبالا قل سنے آپ فرما دے نہیں میں اپنے بچ پنچ حضرت پیر سید علی حسین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی زیارت کی تھی چورہ شریف دی گلی چھے آپ فرما دے نہیں میں پچھے حضور قدوں آئے ہو آپ فرما لگے انہیں دن ہوگے چورہ شریف آیاں آجے سائنیاں دی زیارت نہیں ہوئی میں یار دی گر ہی اندھا توافی کری جا رہا ہے یار جڑے کھٹیاں کھٹ گئے ہوں کھٹ گئے ہیں عدب کر کے مرشد خاندار اوہ تب ولی نہیں ہوتے پیر نہیں پر میں مریدہ ایسی ہوتی پکی عقیدہ غوثے باغلے ہوتے لہو جبالوں پر کے سینے دینے آلے لائے فرمایا ہوتے ولی نہیں پر تیری تھی عقیدہ سچی ہے تو کیوں خالی رہے ایک ہوئی نگاہ کی تیونوں ولی بنا دیتا انہیں غوثے باغلے دیکھتا پھانے لائے کیاں لگا لاجبالہ آئے جہ میں نو دیتا میرے پیر نو ہی دے دے لاؤسے باغلے ہوتے نگاہ کی تی اوہ تے پیر نو ہی ولی بنا وان فرمایا آشان بھلایا تو کیری کدھر لہن جانی ہے آشان تے دیوے نل دیوائی پھلنا چلیے میاں محمد بخش دے دربار رہتے کاش تو سی سبحان اللہ بول دیت میں لائے جان دا ایک اور کوشش کرو والا سبحان اللہ دیتا آر بے گڑی لائمت اللہ لے فرما دینے قلب میرے ایک جندرہ وجہ ایک کنجی سیاہ حد تیرے اے نام خدا دے کھولی جندرہ اے لو لگے دل میں قلب میں رہتے جندرہ وجہ اے تنجی سیاہ ہاتھ ہیں تیرے میں نے کہا لی یاد آگی حضور نقشہ لسانی رحمت اللہ لے اے جیڑے بابا جی حضور تشریف فرمانے نا اے نا دے دادا جان حضور جینا دی یاد مناولی اسی بیٹھے آپ دے نا آستانی تبیہ کے تے جیڑے خادم ہون دے نا ایک دوسرے نا تے گلانکی پہ کر دے اسی تے بابا جی تے نوکران تے خادمان تے بابا جی تے نوکری کرنے اسی تے پک کے جنتی ہیں تے یہ جیڑے ساڑے ماں باپ نے اے نا دا کی بنے گا اے تے فوت ہوگے دنیا دو تے اے نا دا کی بنے گا اسا تے بابا جی تے سائیاں دے غلامہ اسی تے جنتی ہیں اے نا دا پتا نہیں کی بنے ساڑے ماں پہ پہلے دنیا تو دور گے اے در حضور نقشہ لسانی رحمت اللہ لے تشریف لائے فرمایا اوہ بلیو کی پہ گل کر دے اے نا کہ جی سرکار گلے پہ کرنے اسی تے مرید آسی تے بخشی ہیں تے ماں پہ اندر کی بنے گا آپ نے نا ایک مرید نوک خادم نبلا کے فرما جا رات دور کا اتن ماد نفل بڑھ کے تے ماں پہنے پیش کری اوہ مرید کے نماراتی دور کا اتن ماد نفل بڑھے اپنی ماں دیرونی سال کر کے ریٹھ لیا رات کا پیچھوے کے ماں جنتی سہرہ بھی کر دیئے تے ماں اپنی ماں دینا جنت جبھیا پھرنا نو جوانو جڑھلے ہاتھ کھلی سبیرے آ کے خادم جدو نقش لاسانی بھی بارگا دی اندر بیٹھے تے پیرے نقش لاسانی فرما لگے اوہ لوگوں پھلیا سارے جنت جا کے جنت پہ کھلیے اے میرا خادم صدیق خواب کی جنت پھرداری اے خواباتی جنت چا پھردار رہتا پھر لا چلنا میاں صاحب دے درو بار دے اوچھا بولو یار موتی علی سرکار اوچھا بولو میاں صاحب نے در آنگیں جو پیش کی تا فرما دے اے مالی باغ دے بھائی مالی باغ دے اے راکھی کردہ تے پیر مریدان دے سر تے رہ دے اے نیتوں ہون جے سکچے حضور نقشہ الہسانی رحمت اللہ لدے مرید بیٹھے تھے بابا جی نا ایک مرید انہوں بلا کے فرما دنے ہوئے تو تحجد نہیں پڑھنا تُسی سبحان اللہ اچھا بڑی ڈلی فیصلہ باتی اچھا بارش ہو گئی مذر مغبوبی کہنا بارش ہو گئی گزارش شیبے کہ میں نے تے سائیان دلی حاضر بھائی میں تے تو انہوں جنہیں جا جگہ ساکتا کہ میں تے بابا جی دلی حاضر کر رہے ہیں پرتوانوں میرا پتہ یہ جب میں نے سائیان جا سکھائی ہے سبحان اللہ کے حلوان دی تو اسے یہ آپ ہی بولی جو نہیں تے ماغلی بارے بدلہ فیصلہ بادی ہو لے کے جانا مر ڈبل سبحان اللہ دلی حاضر بھائی پرتوانوں سبح صاحب بابا جی حضور فرما لگے بھائی تو تو حجد نہیں پڑھتا حضور نقشہ الہسانی فرما جانا ولیاں دے دار تو آکو جی ملتا میں چونکہ خاندانی غلامت تاجہ دار چورہ شریف تھا میرے ہاں تیسری نسل الحمدللہ برکہ چوتھی نسل شروع ہوئے تاجہ دار چورہ شریف دے غلامت میرے کریمہ جدو میربانی فرمائی تھے میں نے خلافت عطا فرمائی نا سالانہ عرصہ مبارک چورہ شریف تھو میں چند دن بعد خادم بن کے جدو حاضر ہوئے ہیں نا آستانہ مبارکتے تھے میں قدمہ مبارکتہ بوسال علاقے مرض کیتی سائی حضور ایڈی وڈی تاجہ دار چورہ شریف دی وہ دستہ اور میرے سر تے رکھی تھے سائی میں نے حکم فرماؤ میری ڈیوٹی کی ہے اے مسکر آکے فرمان لگے پہلی گلتے اے وینا باقی تینوں پردے چکلے آدھا سانگا مگر ایک گلی یاد رکھی اگر پانچ پردہ سان ہم چھے پڑھے آکار یعنی تحجدی نماز بھی پڑھے آکار تحجد لازم کر اپنے آپ کے پہلے یعنی ولیاں دے آستان نے تڑیرے تو سب تو پہلی چیز یہ مل دی امان دی پتگی عبادت دا شوق عشق رسول دیا رمکان سینے آدھے اندر دی حضرت نقشہ الاسفانی زیمت اللہ علیہ مرید نو فرمان لگے تو پانچ نماز بھی پڑھنا تحجد کیوں نہیں پڑھتا انہیں اٹھ کے نا تھی ارض کی تھی حضور میں نو نا جاگ نہیں ہوں دی آپ نے فرمایا چل آیا کرے گی بس این نہیں فرمایا امرید دی میں کتابہ جب پڑھے آپ دی سی رضیان کیوں کہن دا اس دن تو لے کے آجتا کہ ہر رات حضور نقشہ الاسفانی اٹھ کے میرا بادو پھکڑ کے ہلاکی کہن دنے چلو اٹھتا جد پڑھ پیر مرید دان دے سیرتے رہن دے پیر مرید دان دے سیرتے رہن دے او نیو تو ہون جیسا چھے ایتا بڑا پینڈا لمبا ہے نا آو میں مقدم و قادمہ حضور خاجہ خاجگاں تاج دارے نقش بند حضور خاجہ خاجگاں حضور کے خاجہ بہاو دی نقش بند بخاری رحمت اللہ علیہ آپ نے بخارہ شریف شہر تو ٹھوڑے تھے اے افغانستان دا شہر قابل ایتھے آپ تبلیغی طورت تو شریف لکے آئے بزار چو گزرے تے مریدہ نے ہلکا ارادت بنای تے زیارت پہ کر دے اچانک یہ تو کافی نہ دی چھوٹی جی بچی بزار چو لدھ لیون آئی تے انہیں بیکھا رش بچے رش ہوئے کے بول جاتے دے گروہ کاما کڑے آئیسا بچی ایک بابے نو پچھلی بابا جی گیتھے کیے بابا جی فرما میٹی ساڑے پیر آئے ہو آجی میں آج تو تو اڑے پیر آئے ہوئے نے بابا کہنے لگا ساڑے پیر آئے ہوئے نے بچی کافی نہ دی انہوں نے نہیں پتا پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے کہنے لگے بابا جی پیر کی ہوندہ تے مرید کی ہوندہ ہے بابا جی کہنے لگے آ فرما تے نو پھاوا پیر کی ہوندہ ہے انہیں ایس طرح کر کے نا حضرت خاجب ہوتی نقشبان مخاری والے اشارہ کی تا بچی نے گاہیت ولی تے چہرے تے گئینا تے اللہ دینا ادارو اوزو کیر اللہ ولی اوہ ہوندہ جنہوں ویکھیے خدا یاد آجائے بچی نے ویکھیے سونا بابا او بابا جیدہ تیلتے نگاہ کرے تے اس میں اللہ ذات و دلتے نقش کر دیندہ ہے لوگوں نے نقش پاندر کہندرینے تے تیلتے اللہ لکھ دیندہ ہے اللہ لکھ دیندہ ہے اس میں ذات تے نقش کر دیندہ ہے بچی دوڑ کے بابے دے قدم پھڑ کے کہنے لگے بے ایڈیاز ہونے بابے آوے تو قوم میں فرمایا بھائیے میرا نا خاجہ نقش بند بخاری ہے تے میں مخارش نیشو آیا تے حضور لوگوں کیوں کٹھے نے فرمایا میں نا تا پی رہا ہوں میرے مرید نے تے بچی کافران دے کہنے لگے یہ پیر کی ہوندہ ہے تے مرید کی ہوندہ ہے لوگ بھائی بابے نے ایک کوئی جملے چاہ سارا چاہ سوو پیان کر دیتا فرمایا دیئے یہ تو کسے دے مرید ہو جائیے نا پھر قدے اوکھا جا جا ویلہ آوے تے آواز ہماری تے پیر کی کم آ جاندے بچی قدم پھڑ کے کہنے لگی بابا جی اوکھا ویلہ تے آئی جاندہ تے میں نوی مرید نہیں بنا لگے خاجہ صاحب نے کلمہ پڑھا بچی انہوں بیعت کر کے فرمایا جا بیٹی کدے زندگی اوکھا ویلہ آیا تے آواز ہماری فرس کی آ جا بچی کلمہ پڑھ کے گھر گئی انہیں کسے انہوں نہیں جسے آ کہ میں کلمہ پڑھ کے آئی ہیں میں مسلمان تے بیعت ولی دے ہو کے آئی ہیں بچی گھر چلی گئی تے خاجہ صاحب قابل شہر تو نکلی تے مخارہ شریف واپس چلے گئی جدو سائی دی نظر سوالی ہوئے تے رب عروج بڑے دے دا ہے بچی دے کرم سائی آدھا ہویا تے بادشاہ دے محل نوکری مل گئی پورے زمانے کے لوگ میں نے پوچھے دینے آسی صاحب تو سب بڑے تھوڑے وقت چھئے انہی شورت پائے کتھوئے مرتبے لے تے میں کہنا جدو سائی دی نظر سوالی ہوئے میرے بچ پنچ میرے سائی لجپالہ میرے والدے کی رامے نے جدو پیش کر کے میں نے آکھے نا کہ حضورہ میرا پتر تھے میرے تین پتر نے میرا دل کردہ اے حالی بنے اے میری مصندہ وارث بنے تھے میرے سائی تاج دارے چورا شریف میرے سیر تے ہاتھ رہ کے تھے میرے والدے صاحب نے آکھے سی علامہ محمد لطیف آسی کیا تیرے پتر زمانہ وکھے گا سائی دی نظر سوالی ہوئے نا رابر روج بڑے دے دائے بچی نے چاند دن چھ بادشاہ دے محال نوکری میں لگی بچی چاند دن چھ سارے نوکران دی سردار تے ہیڈ سربنٹ ہو گئی باقی نوکران حسد کی تاکہ بعد چاہ کے سارے دی سردار ہوگی انہوں نوکری تو مزول کراؤ گا باچہ دا ہیریاں دا ہاتھ چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا چھوٹیاں گوائیاں بچی دا جرم ثابت ہو گیا تا بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی بچی روہے تے کرلاوے کے میں چوری نہیں کیتی تا سنو دا ہی کوئی تا دو آیا نا سزا دا بیلا بچی دیا اکھیاں تے پٹھی پانکے جدو محال دیا سیڑھی چڑھا وہاں لگے نا اولادہ تے دیاں بھالے بیٹھے ہوگی بچی روہ دیتے کرلا کے کہن دی میں چوری نہیں کیتی اچانک بچی نے جدو سیڑھی سے پہلی تے قدمہ رکھیا نہ ہوگی بچی نو بابا یاد آگیا بابے آکھا سے کھا دے اوکھا بھیل آیا تے بلاوی تے پھر اسی آجاو آگیا ناو جوالو بچی نے بخارے بل موک کر لیا روکے کہاں لگی میں بابا ذرا جل دیا روکے کہاں لگی بابا تے آکھے اسی بلائی میں آجا آگیا نہ لے سیڑھیاں چھر دی نہ لے روندی کہن دی بابا آج میری جان چھلی آیا آجاو یہ روکے نہ لے سیڑھیاں چھر دی کہن دی بابا تو یہ آکھے اسی بلائی میں آگیا بڑا ڈاڈا بھیلائی آگیا کہن لگی بابا یہ آج نہ آئے لوگ نے تانے دیرے انہاں سنیا زاپیر کوئی نہیں بچی سیڑھیاں چھر دی نہ لے بازا مار دی کہن دی بابا ایک باری آ جاؤں بچی لوں جی محل دی سیڑھیاں تے آگیا آجے بھی بابا نہیں آیا بچی چھاتے تے آگیا آجے بھی بابا نہیں آیا انہیں چھاتے کھلو کیا وہاں دا ماری کہن لگی میں بابا ایک باری آ جاؤں یہ ایک باری آ جاؤں تیرا جاندہ خج نہیں میرا کم بن جاندہ آجے بھی بابا نہیں آیا بچی نے آخری باری بکار آیا جا عجبی بابا میں ہی آیا ظالمہ بچی نے چھت دو زکا ماریا بچی زمین ملی آ رہی انہیں آخری باری چیخ ماری کان لگی ہلتی آ جا عجبی بابا میں ہی آیا بچی چیخ مار کے پہ حوشے ہو گئی پتہ دو زمین سے ڈکن لگی وہ زمین سے نہیں ڈکی کسے دے ہتھا نے چھک لیا بچی نے پٹی کھول کے رکھے آؤ آگے خجبہ ہو بھی نقصہ بند تھڑے کان لگی میں بابا یہ دی جا دی بخاری اوکی میں آگے فرما لگے نہیں دیئے تمہاری دنیا میں پی رہا یہ دو چو بارے تو آسکنی ہے پھر میں بھی بخارے تو آسکنا زندہ بابا سبحان اللہ تم مرید نہیں ہو کے تے چوبارے تو آسکنی ہے تے میں پی رہا کے بخارے تو بھی آسکنا ہوا پیرے باہو نے فرما سہے گوھا کہ میرا مرشد وصے منو وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے مرشد و باہو جڑا لون لون دے وچ وصے ہو جنہیں اللہ تک پہنچنا ہے جنہیں اللہ قرآن تا فرما دا مرشد وصیل اللہ کے جنہ دا مرشد نہیں آج تاج داری علی پور سیدہ شریف اللہ کے تشریف آئے نہیں یہ نہ دیو گلامی اختیار کرو تاکہ دنیا قبر تے حشر دے بھلے ہو جامل میں صوفی مریف صاحب کبلا خلیفہ صاحب نے مبارک بات حضری تبریق پشکرنا اللہ تبارک بات اللہ ساری حضری قبول فرمائے سائلہ جبانہ دا سایہ اہل سنت و جماعت حمیشہ سلامت آمین و آخر تبایہ الحمدللہ ربیلہ لبین